یہ شیش یا کباری مارکٹ میں لگی آگ پر تقریباً چھے گھنٹے بعد کابو پالیا گیا ہے خوفناک شولوں سے کروڑوں روپے مالیت کا سامان جل گیا چیف فائر آفیسر کے مطابق آگ سے چھے سے سات دکانیں مکمل طور پر جل گئی ہیں جب میں بارکٹ میں آگ پر کابو پانے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا تھا بلکل اسی پر مزید بات کریں گے سامان کے نمائندے یاسر حسین امار صدر موجود ہیں یاسر ایک تو مجھے یہ بتائے گا کہ چیف فائر آفیسر کیا بتا رہے ہیں اس حوالے سے اور سیکنڈ لی زخمیوں کی حالت کیسی بتائی جا رہی ہے جب میں کوش آزد دیکھیں میں اس تمام صورت ایل صاحب کو تفصیل آگاہ کر دوں جب سے ہم یہاں پر موجود ہیں اور مسلسل دیکھ رہے ہیں آگ ہیں آگ جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی گئی بڑھتی ہی چلی گئی اور پوری مارکٹ کو اپنی لپیٹ میں لیتی رہی اور یہاں پر جو دس فائر برگیٹ کی جو گاڑیاں یہاں پہنچیں اور وہ آگ بجھاتنے میں مصروف نظر آئی جبکہ فائر آفیسر سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا بتانا تھا کہ آگ پہ مکمل طور پر کابو پالیا گیا ہے اور کلنگ کا عمل اس وقت جاری ہے اور سات سے آٹھ دکانوں کا انہوں نے بتایا کہ سات سے آٹھ دکانیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں اور متعدد جو دکانیں ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں آگ لگنے سے مگر یہاں دکاندار جو ہیں انہوں نے اور جو مارکٹ کے صدر زاہد ہیں انہوں نے یہ دعویٰ رد کر دیا ہے اور ابھی ہماری ان سے جسٹ بات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ فائر آفیسر جو ہیں وہ غلط بیانیاں جو ہیں وہ دے رہے ہیں جبکہ یہاں سات سے ستر دکانیں جو ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں صحیح اور یہاں پر کوئی پروپر سسٹم بھی نہیں تھا یاصر حسین بہت شکریہ آپ کا